موسیقی ناظرین اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو گلبرگا سٹی کارپریشن کا الیکشن اس وقت زوروں پر ہے امیدواران یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اوٹرز کو اپنی جانب متوجہ کریں یہ ٹی ای پر ایک خصوصی پروگرام پیش کیا جا رہا ہے امیدواروں سے ہم تین اہم سوال کیے جائیں گے کہ وہ ترجیب بنیاد پر کون کون سے مسائل کو حل کریں گے کیا ان کے وعدے ہیں دوسرا کیوں اوٹرز ان کو اوڑ دیں تیسرا یہ ہے کہ عام طور پر شکایت ہوتی ہے کہ کارپریٹر منتقب ہونے کے بعد کارپریٹرز کا عوام سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور اوٹرز سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا اور اوٹرز ان سے جا کر مل نہیں سکتے تو اس اہم مسئلے کا جو منتقبہ جو الیکشن میں ٹھہرے ہوئے امیدواران ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس پروگرام میں ہم وارڈ نمبر 22 کے کانگریس آئی کے امیدوار محمد عظیم الدین شیر نیفروش صاحب آپ کا اس پروگرام میں استقبال ہے شکریہ آپ عظیم الدین صاحب اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ امیدواران جو کوبصورت کچھ نمہ وعدے کر رہے ہیں اور ایسا بتا رہے ہیں کہ سارے مسائل خل کر دیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ممکنہ بات ہے پھر بھی ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ اگر کارپریٹر منتقب ہوتے ہیں تو پرفیرنس ترجیح بنیاد پر کونسے مسائل حل کریں گے اور آپ کے وارڈ میں کونسے ایسے مسائل ہیں جن کو فوری حل کرنے کی ضرورت ہے میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جو کانگریس آئی سے مجھے ٹکٹ ملا اسی کے ساتھ ساتھ مرم کنیس پاتی کا میں کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں کارپریٹرشن الیکشن یہ میرا پہلا الیکشن ہے میں نے شروع سے بھی جو ہے نا کالیج کے پریٹ سے بھی میں الیکشن لڑتے آیا ہوں یہ مجھے کچھ کام کرنے کا تجربہ ہے یہ اللہ کے فضل سے میرے مسائل حل کرنے کا مقصد میں نے دو سال جب میں ریٹائرمنٹ لیا وہ ساری مومن پورے کی عوام نے ساری گلورگا کی عوام جانتی ہیں میں نے جس وقت کرونا بابا کی بیماری چال ہوگئے تو لوگوں نے مجھے سات بجے سے میں سوچ آپ نہیں کیا لوگوں کے اتنے فون آردے کہ صبح سے لے کر رات میں بارہ بجے تک اور رمضان میں جو ہے نا سہر تک لوگ دوا کھانے کو آسپیٹل جانے کیلئے ڈرتے تھے عظیم صاحب درہا ٹوشہ دینا ہے ٹی فن دینا ہے تو میں نے برابر آپ جاہیں وہاں پر میں ان کے پاس پہنچ کے ان کے جب پیشنٹ جو آسپیٹل میں تھے کورنٹینڈ میں تھے اسولیشن میں تھے وہاں تک ان کے ہاتھ بھی میں دیکھ کر آتا تھا اس کے ساتھے ساتھ اس وبا کی بیماری میں میرے ایک دوست کی جان بھی چلے گی جو عظیم کاریگر جو ڈپائٹمنٹ میں مرے تھے ساتھی میرے اور ان کے مرنے بعد لوگ سمجھ رہے تھے کہ عظیم صاحب یہاں سے غیب ہوں گے لیکن میں نے وہاں سے بھی جو ہے نا ہمہمت نہیں آرہی اللہ کا فضل ہے میں نے برابر جوڑ کے کام کیا کسی دن سوچاپ نے یہ کیا کسی دن جو ہے نا کبھی نہیں ملکے میرے مجھ سے جواب نہیں نکلا یہ اللہ کا فضل ہے یہ کوویڈ جیسے جو محلک وبا ہے اس میں بھی آپ عوام سے جڑے رہے یہ بہت اچھی بات ہے لیکن اب وہاں وارڈ کے کیا اہم مسائلیں جو آپ حل کریں گے وارڈ کے مسائل دیکھیں اب وہ پرانا ہمارا مومنپورا جو شہر ہے یہ پرانی گنجان آبادی ہے اس کو کچھ بڑا کر کے وائل کر کے کچھ نہیں کر سکتے وہ جو چیز ہے صرف اسی کو مینٹین کر سکتے ہیں صاف صفائی کا تو وادی صوب کرتے ہیں یعنی ہم سڑکیں وغیرہ کچھ آدھا نہیں کر سکتے جو موجودہ چیز ہے جو ان کی نا اس کو درستی کر کے جو بھی جو انہیں ڈیمیج ہے جو بریکرس ہے توڑ گیس ہو ہے اس کو جو انہیں پیچرز کر کے اور کچھ نالیں وغیرہ بھی سڑکیں اڑک ٹیپ کے ہیں کہ پانی وہاں سے پاس نہیں ہوتا سڑکیں نہیں کر سکتے آپ لیکن نالیوں کا بہت پیچیدہ مسئلہ ہوا نالی کا پیچیدہ یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ ایکشن پلان سے نہیں ہوا چھپ آیا ہے وہ دیوارا ہٹھا کے چلے گا پانی کدر سے سلوک پردار کدر سے آتا ہے کدر ادھا جاتا ہے وہ کسی کو اندر نہیں ہے چھو بھی ایک لیوال پہ بنا کر چھوڑ دیے اس میں جو ہے نا مچھر بھی ہوتے مچھر ڈینگو چکنگونیاں ہو رہا ہے کئی بیماریاں پیدا ہوتے ہیں اس کا تھوڑا نالیج ہے میرے کو میں انشاءاللہ اس کا ایک ایکشن پلان بنا کے اگر میں جیت کے آؤں گا تو اس کا ایکشن پلان بنا کے ہم جنرل باڈی میں رکھے انشاءاللہ وہ کرنے کی کوشش نالیوں کو آپ ٹیکنیکل طور پر دیزائن بنا کر کام کرنا ورنہ کام نہیں کرنا بہتر ہے یہ دوسرا اور کونسا اہم مسئلہ وہاں دوسرا اہم مسئلہ یہ پانی کا تو مسئلہ ہے کچھ دن میں ٹونٹی فور بار سیوان ہونے والا ہے بور رہے لیکن اس سے پہلے بھی آج بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک سالہ ان مسجد کی بورنگ بنتی کل مجھے فون آیا تو آج جو ہے نام موٹر بنا کے آج چاہ آج میں چالو کر آیا اور اللہ بات پہ جو نے سٹوٹر گیا بولکہ سنڈ مولا سنڈے ہے کل منڈے میں کرا تو یہ اللہ کا حسان اہم مسئلہ میں زیادہ تار بورویل پر ہی ڈیپینڈ ہے لوگ ایٹی پرسنٹ بورویل پر ڈیپینڈ ہے کیوں کہ چار دن میں ایک بار نل کھلتا ہے اس میں بھی کئی جگہ پانی آتا ہے کئی جگہ نہیں آتا کچھ جو ہے نام پینپ لین بھی کچھ کچھ کورا کٹ کر جا کے پس گئے ہیں انشاءاللہ بیچ میں بھی میں کرایا ہوں آگے ایک بار اس کا جو ہے پانی کے مسئلے کو بھی حال کرنے وہاں پہ انگلیج بھی پڑھا جاتی ہے کنڈڑا بھی پڑھا جاتی ہے لیکن میڈیم اردو ہوتا ہے اردو زبان کو خائم رکھنے کے لیے ہمارے نئے جنرلیشن اور اسکول کے جو نا کئی اسکول ہوں آلے بھولے کہ ہم فری ایڈمیشن دیں گے فری ایڈیوکیشن دیں گے ہمارے پاس بھی اچھا جو کچھ ہوتا ہے تو نوٹیویٹڈ کر کے وہ بچوں کو ایڈمیشن کرانے کی کوشش کریں گے اردو کو خائم رکھنے کی کوشش کریں گے یہ ایک سب سے اہم آپ کے وارڈ میں جو ہے وہ ایک ہیلتھ سینٹر نہیں ہے ہاں ہیلتھ سینٹر کے لیے جو پہلے بھی جو میں ڈپارٹمنٹ میں تھا زاکیر انصار صاحب ڈی ایچ ہوتے تو اس وقت خاری بولی کا اور نئے محلے کا اور ہمیں اس کی ملکہ دو چیزوں تین چیزوں کا پرپوزل گیا تھا تو خمرو صاحب کے پریڈ میں لیکن دو چیزوں کو جو ہے نا دلی اس کو بھیج کے جو ہے اس کو پرمیشن ملا ہے لیکن اس کا ایمپلیمنٹ ابھی نہیں ہوا لیکن کھالی بولی کا بھی تھا لیکن وہ جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہاں پر اتنی جگہ میں پریمری ہیلڈ سنٹر نہیں بن سکتا بلکے اس کو کیانسل کر دیا مکان کو کرائے پر لے کر بنایا جا سکتا مکان کو کرائے پر لگانے کا پرو ایجن تھا لیکن اس کو تھوڑا سا رک گیا کسی وجہ سے کیونکہ یہاں پر ہیلتھ کی سہولت پہنچانا ذمہ داری ہے اگر جگہ دستیاب نہیں تو کوئی مکان لیا مکان انشاءاللہ تالہ وہ بھی خمرو صاحب 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 کی تو وہاں پہ کچھ اینیار اچھم میں بجٹ اس کے الگ آتے ہیں تو اس وقت جس وقت برگام تھا کہ اتنا بجٹ حریری کو دیا گیا تھا تو دو تین جگہ مکان دیکھا آپ کوئی بھی مکان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے اگر انشاءاللہ اگر کہیں نہ ہی ہوا تو میں بھی ایک آفیس بنائے ہوں میں مکان اوپر بنا کے وہ آفیس کو کوشش کروں گا کہ ہیل سنٹر بھی بنیتا لگوں کو فائدہ پوچھے یہ تو آپ کے چار کمرشلائز ایریے بنا دیئے گئے جبکہ کمرشلائز ایریے ہو ہی نہیں سکتے تو اس سے بہت بڑا لوگوں کو ٹیکس میں بوجھ پڑ رہا ہے انشاءاللہ اس مسئلے کو آپ ٹیکس پالسی پر نظر سانی کرانے میں اپنے ہینڈ ویڈز میں بھی ذکر کیا ہوں کہ گنجان آبادی ہے وہاں پر کچھ نئے بیلڈنگ باقی پرانے بیلڈنگ اس کی کوئی ویلیشن بھی نہیں ہے لیکن ٹیکس جو برابر دوگنی تگنی بڑھا کر لیا جا رہا ہے اگر نہیں بھرے سال دو سال تو انٹرس لگا کے لیا جا رہا ہے تو اس کے لئے کبھی آواز کی مقصد کہ میں کچھ کر ہوں میں خوش رہنا کبھی پسند نہیں کرتا میرے وجہ سے کتنے لوگ خوش رہیں گے یہ بہت بڑا آپ طریقہ ہے سود اصول کرنے کا جواز ہمارے پیسیوں کو سود سے لے رہے ہمیں ان کے پاس ہینڈ لن لیے کچھ خرض سود کیوں دینا کچھ بھرنا ہے کچھ وزیو آتا ہے پرسن بابا کوئیڈ میں لوگ پریشان ہیں جو لوگ کھانے پینے کے روز کر کھانے والے پریشان ہے اور گورنمنٹ سہو لے دینا چاہیے نہیں تو معاف کرنا چاہیے تو یہ جو دبل لے رہے کارپرشن ہوس کا مجھے آئیڈیا نہیں کیونکہ میں بیٹھا نہیں سوال ہے کہ کارپرشن کوشش کوشش ہے یہ کوئی فینانس کا ادارہ نہیں کوئی لون دینے مال ادارہ نہیں تو ٹیسٹ کیوں لگائے جاتا ہے آپ کا کام ہے کہ جتنے ورک انسپیکٹرز ہیں وہ گھروں تک پہنچتے ہیں لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں ٹیکس بھریے ایسا کچھ نہیں ہے لوگوں کو بہت پریشان ہے ٹیکس آپ کا ٹیکس ادا کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آسان نہیں ہے اس وجہ سے بھی لوگ نہیں پہنچ پاتے جب تک کرو نہیں تھا اس پہلے ٹیکس کے پوپرشنے کے لئے کوئی نہیں آرہا تھا مسلم چوک پہ ٹیم ٹیکس اصول کرنے کے لئے آکے بیٹھ رہی ہے جب لوگوں کے پاس پیسا نہیں ہے جب پیسا تھا کوئی پوچھا نہیں جس وقت پیسا ہاتھ میں نہیں ہیں لوگوں نے پورے ٹیم بنا کر گھرے گھر 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 ٹیکس کے لئے پھر رہے ہیں ایک سہولے دینا چاہیے بھرنے کے لئے کچھ محلت دینا چاہیے جو غریب لوگ ہیں چھوٹا موٹا ٹین سو کا ٹیکس جو ہے بارہ سو ہو ہوس چلتا انشاءاللہ اس بات پر توجہ دیں گے اور کئی زمانے سے بھو رہے ہیں کئی انتریز لے اوٹ باقی ہیں خمرو صاحب کے پریڈ میں ہو گیا آپ کے وارڈ کا مسئلہ نہیں ہے آپ کے وارڈ کے پانچ بات اپنے بتائی بہت اچھی ہے آپ یہ مقصد میرے اپنا جاتا ہے کہ سوچ میری جاتی کہ میں نے کام کیا ہے میں کام کے وعدے نے کیا پہلے کام کر کے میں بتایا ہے تین چھ بوریل میں نے پیڈ میں مارنے لگا کئی جگہ پیم پلین بچھائنے لگا ہوں میں اور اس کے بعد کوئیٹ میں بھی دیر سال سے لوگ میرا کام دیکھ رہے ہیں اس وجہ سے میرے اللہ سے خواہش ہے کہ لوگ مجھ کو اوٹ دالیں گے پاکی اللہ تعالیٰ کی مرضی جیت جو بھی ہوتا اچھے کے لئے ہوتا جیت بھی ہوتی تو ہماری اچھے کے لئے ہوتی ہار بھی ہوتی تو اچھے کے لئے چاہیے لیکن اس کے بعد ہم جڑ کر ہم کو کام کرنا چاہیے تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوٹر سے کہ آپ اوٹرز کے فیصلے کا اعترام کریں گے اور اگر آپ الیکٹ بھی نہیں ہوتے ہیں تو آپ میدان سے غائب نہیں لیکن اپنی خدمت کو جاری رکھیں گے اور یہ اسی کے ساتھ میں آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اب تو وضاحت کری دی ہے اس کے بوجود پھر بھی کہ لوگ الیکشن جیتنے کے بعد چاہے ہو یا میلے ہو یا پی ہو یا کارپوریٹر ہو الیکشن میں عوام کے بہت خریب پہنچ جاتے ہیں اب بہت سے کارٹونز بھی دکھائے جا رہے ہیں کہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں پیر کام کر رہے ہیں لیکن الیکشن کے بعد وہ دکھائی نہیں دیتے اور اوٹر ان سے کانٹیٹ کرنا ان سے رت پیدا کرنا ہے تو نہیں ملتے گھر جاتے ہیں تو وہاں بھی نہیں ملتے کہیں بھی اگر کارپوریٹر میں ملاقات ہوتی پوچھتے ہیں تو ان کو دھرائے دھمکائے جاتا ہے یہ جگہ ہے پوچھنے کی تو آپ ایسا الیکٹ ہونے کے بعد کوئی سسٹم بنائیں کوئی نظام بنائیں کے آپ کے اپنے مسائل لے آپ سے راست آسانی کے ساتھ مل سکیں انشاءاللہ ایسی نوبات آنے کے لئے میں نہیں دوں گا تاکہ میوزیک پیس آفیس پر آنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ کو کال کی تو جب بھی ہو جنگ اگر خالی رہے تو پانچ میٹنگ میں بیٹھے رہا رہا تو یہ ختم کر پہلے وہ اٹینڈ کرنے کے بعد میں گھر پلچھوں گا کسی کو راست کانٹیک خواہش ہے کہ خدمت کرنے کے لئے آج سنیما ایمپلے میں بھی تھا کسی کا کام میں آؤ چاہیے اور لوگوں بھی شخص کو چھوڑ دینا چاہیے جو ان کے کام میں وعدے کرنے والے نہیں چاہیے کام کرنے والے میں ہمیشہ بھی کام کر کے بتایا ڈیپارٹمنٹ کے پوچھ سکتے ہیں لوگوں کو میرا کیا کام تھا ہم خوام کے لئے نہیں بلکہ ہر عدم جو ہمارے پاس آتا ہے اللہ کا مہمان ہوتا ہے اس کے لئے کام کرنا چاہیے تاکہ ہمارے زندگی کے لئے آخرت کے لئے بہتر ہوتا ہے ناظرین یہ گفتگو ہو رہی تھی جناب عظیم الدین شینی پر صاحب سے انہوں نے ہمارے سوالات کے بہت اچھے جوابات دیا آپ نے سنے انہوں نے کہا کہ وہ ترجیح بنیاد پر تین چار مسائل کو حل کریں گے اس کے ساتھ تمام مسائل کو حل کرنے پر بھی توجہ دیں گے دوسرا جو ہے عوام کے رابطے میں پہلے بھی تھے اور کوویڈ جیسی مولی کو باقی دوران بھی عوام کے درمیان رہ کر انہوں نے قدمت کی ہے اور اگر کارپیٹر منتقب ہوتے ہیں تو تب بھی عوام سے راست رابطے میں رہیں گے اور انہیں پوری امید ہے کہ اوٹس منتقب کریں اور اگر بلو بل فرض منتقب بھی نہیں ہوتے ہیں تو عوام کی قدمت کے لیے ہمیشہ میدان میں رہیں گے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس پروگرام میں آئیں اسلام علیکم